اگر آپ پاکستان سے ایمازون پر کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کا پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے پہلے یہ بات بتاتا جاؤں کہ ایمازون نے مختلف کنٹریز کو مختلف گروپس میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے پہلے وہ ہیں جو کہ یو ایسے بیسٹ ہیں دوسرے وہ ہیں جہاں پر کے پیمٹس جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو سکتی ہیں تیسے وہ ہیں جہاں پر کاروبار تو کر سکتے ہیں مگر پیمٹس ٹرانسفر نہیں ہو سکتے اسان لفظوں میں بتاؤں تو کمپنی ریجسٹر نہیں ہو سکتی چوتھی نمبر پر وہ ہیں جہاں پر نہ تو کاروبار کر سکتے ہیں اور نہ ہی پیمٹس ٹرانسفر کر سکتے ہیں لہٰذا یہ بات پتہ چل گئی کہ ہمارا ملک پاکستان تیسری کیٹاگری میں جہاں پر ہم کاروبار تو کر سکتے ہیں پیمٹس ٹرانسفر نہیں کر سکتے ہیں اب پیمٹس ٹرانسفر کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں اکاؤنٹ کھولنا ہوتا ہے جو کہ یوکے بیس یو ایسے بیس یا دبائی بیس پہ کھولتے ہیں وہ کیسے کھولتے ہیں کہ اون لائن مختلف ویچوال اسسٹنٹ کے ثلو ہمیں اکاؤنٹ مل جاتا ہے جو کہ ہمارے پاسپورٹ پر یا ہمارے یوٹیلیٹی بل پر ہمیں وہاں پر اکاؤنٹ کھول دیتا ہے ایک بات اور یار رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب ہمارا وہاں پر اکاؤنٹ کھولتا ہے تو سال کے بعد ہمیں پندرہ سے بیس فیسر ٹیکس دینا ہوتا ہے جو کہ ہمیں پروفٹ ہوتا ہے پاکستان سے ابھی اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا ہے دوسری بات بتاتا جاؤں ایمپورٹڈ چیز ہے کہ آئٹم کون سا آئٹم سیلیکٹ کیا جائے جو کہ رننگ آئٹم ہو کیونکہ اس بات کا بھی خیار رکھنا ضروری ہے کہ اگر چھ مہینے تک آپ کی پروڈکٹ سیل نہ ہوئی تو ایمازون نے آپ کی پروڈکٹ اپنے ویر آؤس سے نکال کے آپ کے گھر تک بیج دینا ہے کہ ہمارا وقت اور ہماری جگہ ضائع ہو رہی ہے لہٰذا سب سے پہلے آپ نے کون سی پروڈکٹ چوز کرنی ہے وہ بتا دوں گا اور کون سی پروڈکٹ رننگ آئٹم ہے اس بات کا خیار رکھنا بہت ضروری ہے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے بہت سے لوگ نہیں دیکھتے اس ویڈیو میں صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اکاؤنٹ کیسے کھولنا اکاؤنٹ کے لیے آپ کے پاس کم سے کم بھی پانچ ہزار ڈالر ہونے چاہیے ویسے تو وہ ہزار ڈالر میں اکاؤنٹ کھل جاتا ہے مگر پانچ ہزار ڈالر آپ کے ڈپوزٹ ہوں گے تو وہاں سے کوئی نہ کوئی انونٹری مطلب کہ آپ سمان لے کے وہاں تک بیج سکیں گے پانچ ہزار ڈالر سے کم آپ کے پاس ہوئے نہ ہوئے تو آپ کے پاس ایمازون کا کاردوبار نہیں ہو سکتا ہے ٹوٹل لاغت جو ہے کم سے کم بھی آپ کے پاس بیس ہزار ڈالر ہوگی تب ہی آپ کا کاردوبار رننگ میں ہوگا کیونکہ یہ کاردوبار ہوتا ہے تکون شکل میں ایک کمپنی سے مال آیا ایمازون کے پاس ایمازون کے پاس یا کسٹمر کے پاس اب آپ کے پاس پیچھے مال نہ ہوا تب بھی ایمازون آپ کا جو شوپ ہے آپ کا جو گدام ہے وہ بہت نیچے لے جاتا ہے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے ایک بات ذہن میں رکھئے گا ایک بات آپ کا اکاؤنٹ بند ہو گیا یا آپ کے کمپنی ریجسٹر بند ہو گئی دوبارہ آپ کے نام سے آپ کے پاسپورٹ سے آپ کے آئیڈی کارڈ سے دوبارہ کمپنی ریجسٹر نہیں ہو سکتی اس لیے وہ کام کرنا ہے جو کہ 110% پرفیکٹ ہو آج تک کے لیے اتنا ہے کافی اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ